ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک شخصیت ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے جانیں گے کیا کچھ خاص ان کے پاس ہے جن سے جو وہ لوگ ان کے بارے میں جان چکے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں یہ رائزنگ سٹار میں بھی پرفارم کر چکے ہیں ساتھ ساتھ جو پروفیشن ہے وہ دیش کی سواوں میں لگاتار اپنی دے رہے ہیں سر آپ چاننا چاہیے کہ آپ اپنے نام اپنے درشکوں کو خود اپنے آپ سکتا ہے سر شکال جائے ہن جائے بھارت میرا نام اکرم جی سنگھ ہے اور میں بھارت تیبا سیوہ پولیس بلک کا ایک جوان ہوں اور پچھلی پنترہ سال سیس میں سرویس کر رہا ہوں اور جیسے کہ سر نے بتا ہے کہ میں ایک ریلیٹی شو میں بھی پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں جس کا نام رائزنگ سٹار ہے اور وہ کلرس چینل میں پرساریت ہوا تھا میں سیوہی فائنل اسٹو اس کا تو بیسکلی یہی میری انفرمیشن ہے میں جمہوں سے رہنے والا بیرم جی جی یہ سنگیت اور آرمی دونوں کا جوائن کیسے ہوا یہ دونوں کا سر شروع سے میں بہت شاہی نیچر کا تھا ویسے جب میں فکول ٹائم پڑھتا تھا تو جب میں نے فوج کو جوائن کیا انیس اٹھارہ سال کی ہوئے میں تو اس کے بعد میں جب ہلکا فلکا گنگناتا تھا تو میرے دوست میرے کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ اچھا گایا کرو جب بھی کبھی کوئی پروگرام یا کچھ گیٹ ٹو گیتھر ہوتا ہے تو تو اس سمیلی میرے اندر میں ایک جھجک تھی بٹ اس کے بعد جب میں ٹریننگ کے بعد پوسٹڈ ہوا چار سال میں لڈاک میں رہا تو وہاں باورٹر پر ڈیوڈی کرتے کرتے اچانک من میں خیال ہے کہ میں گانے کی کوشش کروں تو وہ کوشش مرے کو تھوڑا آگے لکھے جلے گیا جی اس کوشش نے میرے کو اپریشیٹ دیا اور میں پھر جیسے 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 دوسی مجھے کا پوسٹڈ ہوا ہے جیسے کہ ارونیشل بردیش میں وہاں پر میں نے تھوڑا سا اور زیادہ نکھار کیا اپنے اندر اور ایک بڑا سپنا دیکھ لیا سنکنگ کا کی میں کسی سٹیج شو پہ جاؤں گا ایک مطلب ایک کہتے ہیں نا کی ایک جاگتی ہوا آنکھوں سے دیکھا وہ سپنا وہ سپنا تھا اکثر سپنے ہم سو کے دیکھتے ہیں لیکن وہ سپنے ہزا تھا کہ جاگتی ہوا آنکھوں سے دیکھتا اور آپ رائزنگ سٹار والے سکل ٹھاؤں گا اور اسی سپنے نے میرے کو یہاں پہ ہو جا دی ہے سر یہ آرمی میں مطلب آپ شوکیا گئے تھے یا سنکنگ میں ہی جانا چاہتے ہیں دوڑا جی بلکل میں شوکیا دور پر آرمی میں گیا تھا بسکلی ہمارے گھر میں سبھی میمبر فوج میں ہیں ہم چار بھائیے چاروں فوج میں ہیں میرے فاد ریٹائر فوج سے ہیں جو ہمارا بیسک پروفیشن ہے وہ فوجی ہے گھر میں جیسا محول ملا آپ نے اسی طرح سے آرمی کو شروع کر دیا اور سنگیت آپ نے کئی سیکھا اس کے بعد یا ویسے ہی کو جی نہیں سر میں نے سیکھا تو نہیں باٹھے جب میں شریم اللہ پوسٹر تھا تو میں تین چار مہینے میرے گروہ جی شریگو پال شرمہ جی تو ان کے پاس گیا تھا تو ان کے پاس جانے سے میرے کو بہت زیادہ آشری بات ملا میں یہ مانتا ہوں تین چار مہینے انہوں نے میرے کو بہت اچھا سکھایا اور اسی تین چار مہینے کی انترال میں میں رائزنگ سٹار میں سیلیکٹ ہو گیا تھا درشک آپ کو بتا دیں کہ وکرم جیل سنگھ جی نے جو ہے رائزنگ سٹار میں جب پرفارمنس دی تھی تو کافی درشک بھاوک ہو گئے تھے آپ کی آواز اور آپ کی شبدوں کو سن کر تو ایسا کیا سما باندھا آپ کی آواز میں بھی ہم نے جادو دیکھا اور یوٹیوب پہ بھی آپ کو ایک ویڈیو کافی بائرل ہوئی ہے سر تو وہ ماحول کیسے مطلب آپ نے سر میں کوشش کرتا ہوں مور روح سے کہ میں جب بھی کہوں تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کنیکٹ کریں میرے کو اتنا نولیج سنگنگ کا نہیں تھا شروع سے بھی بٹ کوشش ہمیشیا یہی رہی کہ میں پوری فیلنگ سے کہوں جو بھی چار پانچ منٹ میرے کو گان کے ملیں اس میں میں اپنے اندر جتنے بھی ایموشن سے ہیں جتنے بھی فیلنگ اور جتنا بھی ٹیلنٹ ہے وہ سب میں جنتا کے آگے پروز سکوں تو یہی کوشش جنتا کے اندر وہ چلا جاتا آپ کا باہو چلا جاتا ہے آپ کو نام کیسے رکھا گیا یہ وکرم جید سنگھ سر وکرم جید سنگھ ایکشلی میرے باتھا نہیں رکھا تھا نام اس سمیں جب جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اسی سمیں رکھ دیا تھا اور کیا تھا کہ جب وہ بھی فوج میں تھے تو انہوں نے کہیں یہ نام پھنا تھا اور ان کو بڑا اچھا لگا تھا وکرم جید سنگھ تو انہوں نے یہ نام رکھا تھا میرا جید سنگھ اور دولوں چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ کو بتا دیں وکرم کے حساب سے کہا جا تو آرمی میں بھی یہ سیوائیں دے رہے ہیں ایٹی بی پی میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں جید سر تو سنگیت سے سبھی کی دلوں میں راج کی ہوگا ہے تو میں چاہوں گا سر دش کو اگر یہ ہمارا ساتھ سما نہ باندھ پائے تو یہ بہت ادھورا پانسر ہے گا تو سر یہ جو رائزن سٹار میں جو آپ نے پرفارمنس دیتیا ہے اس کا ایک مکھڑا ہم سن پائے آپ سے جی بلکل سر میرا ایک بہت ہی فیوریٹ گانا ہے شہدیا جم سردار بھگر سنجی کے لیے ان تمام جو شورویر یودہ ہمارے دیش میں ہوں ہیں جنہوں نے ہمیں آزادی دلائی جو اب تک ہمارے لیے شہدیاں دے رہے ہیں ان سبھی سبوتوں کو میں ایک چھوٹی سی بھینٹ گانے کے روپ میں جانا چاہوں گا دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی علفت میری مٹی سے بھی خوشبو وطن آئے گی سنائی تھی جو بچپن میں وہی لوری سنا دے ماں سنائی تھی جو بچپن میں وہی لوری سنا دے ماں تُو اپنی گود میں اب چین سے مجھ کو سلا دے ماں تیرے چرنوں میں سب کچھ ہم لٹانے سے نہیں ڈرتے دیس میرے دیس میرے میری جان ہے تُو تین کی فرم بہت بہت مٹھا گاتیں ہیں بگرم جیزی آپ تین کی فرم یہ سنگیت کافی اندر تک آپ کے اندر بسا ہے تو آرمی اور آپ آرمی کے جو گیت جو سنگیت کارز آنڈا رگا ہے ترم اس کو آپ بہت اچھے سے فیل کروا پاتے ہیں اس کو یہ کیسے ہو پاتا ہے آپ خود آرمی میں ہے اس لئے یا کوئی جادو ایکشلی کوشش یہی رہتی ہے سر ہمیشہ جیسا کہ میں نے بولا کہ دل میں بتانے کی کنیکٹ ہونے کی کوشش ہی رہتی ہے ہمیشہ اور اس چیز میں میں بھوسنے کی کوشش کرتا ہوں کی جو ایکشلی گانے میں ہے کوشش کرتا ہوں اب کوشش کچھ حد تک کامیاب ہو جاتی ہے تو لوگوں کو بسند آ جاتا ہے بہت بہترین گاتیں درشبہ آپ کو بتا دے بکرم جیت سنگ جی تو سر آرمی میں جب آپ اپنے ڈیوٹی کرتے ہیں تو وہاں پہ کبھی جب آپ گن گنایا تھے تو وہاں سے بھی آپ کو کیا فیڈ بیک ملتا ہے سر بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے اور ہمارے جو آفیسر سے ہیں انہی کا مطلب ایک سپورٹ رہتا ہے ہمیشہ کی جیسے ریسنٹلی میں رائزنگ سٹار میں گیا تھا تو ہمارے ڈی آئی جی صاحب شریعہ کھلیشنگ راوات جی ان کی بدولت کیونکہ میں بورڈر پہ پوسٹر تھا میں وہاں ڈیوٹی کر رہا تھا تو انہوں نے ویزٹ کے دوران میرے کو سنا تھا تو انہوں نے میرے کو سپیشلی بہتا تھا کہ تم شروع کر رہے ہیں اس کو شروع کر رہے ہیں ہاں سیکھ تو میں رہا ہوں نہیں سو بیسکلی بٹھے یہ ہے کہ اب کوشش یہی رہتی ہے کہ میں اپنی کمیوں سے سیکھ سکھوں تو بھگوان نے وحی گروہ نے اتنی تھوڑی سی knowledge ڈال دیا دماغ میں کہ میرے کو اپنی کلتی ہے تھوڑی سی پتا چل جاتی ہے یہ حال کی بھول کی کیا گلتی کر رہا ہوں تو اس کو شدار لیتا ہوں جی بہت تو ابھی آگے آپ نے کیا سوچا ہے سنگیت کے ساتھ آگے چلنا ہے یا آرمی میں ہی دونوں چیزوں کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ فوج میں بھی میں نے 16 سال اب تک دی دیا ہے اور جب تک سرویس 20 years minimum وہ تو کرنے ہی ہیں اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا تو سنگیت تو اپنی جگہ ہے ہی ہے مطلب یہ دونوں چیزیں میرے ایک مطلب ایک بہت ہی پسندیدہ چیزیں ہیں اور ان کو میں تا عمر اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہوں دشما آپ کو بتا دے کہ وکرم جیت سنگھ جی آج وجہ دشمی کا دن جو ہے راجگرد شیطر میں آئے ہیں اور یہاں پر ایک دشیرے کے اپلکشن بہت ایک بڑا ایوجن کیا گیا تھا اس میں انہوں نے اپنے آواز کے ساتھ ایسا جادو بکھیرا کی پورا سمہ جب وہ باندھ دیا اور یہ سب چیزیں ہیں اور اسی میں آپ کو بتا دے کہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ان کا ایک گانہ بھی باری رہا تھا جہاں پر آپ کے دو آفیسر آپ کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ہال میں اس کو کیسری فلم کا ایک گیسری کا نہیں ہے صرف وہ گانہ تھا ایلو سی کا گانہ تھا وہ بھی ہاں آپ سے سننا چاہیں گے کل پروتوں پہ کہیں برسی تھی جب گولیاں ہم لوگ تھے ساتھ میں اور ہونس لے تھے جواں اب تک چٹانوں پہ ہے اپنے لہو کے نشان ساتھی مبارک تمہیں ہو یہ جشن ہو جیت کا بس اتنا یاد رہے ایک ساتھی اور بھی تھا بہت بہترین اور آپ نے اگر وہ شاید ویڈیو دیکھی ہوئی درشن ہو تو بہت تیزی سے وہ یوٹیوب پہ وارل ہوئی اور لوگوں ان کو دیکھا تو اس میں آپ کے ساتھ دو آفیسر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آپ کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں وہ ویڈیو میں دیکھا ہے جی بلکل وکسر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کو سپورٹ کرنے گا سکیت کے لئے سر ایکچلی اس دن کوئی سپیچل ڈی دا ہماری فوج میں تو میں نے ان کو بولا کی سر آپ کیوں نہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے میرے کو تھوڑا سا سپورٹ کریں میرے کو بھی ایک مارال سپورٹ میلے گا اور ایک چھوٹا سا گھانا ہم اپلوڈ کریں جی تو اسی لئے میرے ساتھ ہوں بہت بڑیا تو نکرم جی جی آپ ہمارچل میں کتنے بار آپ نے دورہ کیا ہے سر میں ابھی چار سال ہمارچل میں ہی تھا شملا میں اور ایک بار میں سمر فیسٹیویل کر چکا ہوں اور شوڑنی فیسٹیویل میں بھی جا چکا ہوں سر اور یہاں بھی آ چکا ہوں اور بھی ایک تو ایونٹ میں نے کیا ہے وہاں پہ تو ایک بہت اچھا ایک میرا رابطہ ہو گیا ہے ہمارچل سے کیا کہوں مطلب بہت کو شبت نہیں مل رہا ہاں ہاں تو کیونکہ میرے کوئی بہت زیادہ بلیسنگس ملتے ہیں یہاں سے شملا سے بہت زیادہ بلیسنگس ملے ہیں آپ کو لوگ پیچانتے ہیں کہ ریسنگ سٹار میں آپ کو فیڈباک پرسنلی میں مطلب لائیو یہ بات بولنوں تو میرے کو اتنا پیار میری سٹیٹ سے نہیں ملائے جمہو سے اگر میں مطلب بھی فرنکلی بولنوں تو جتنا میرے کو ہمارچل سے ملائے تو ایم گریٹفل تو ہمارچل اور یہ سرمور میں آپ کا کتنے بار آنا جانا ہے یہ سیکنڈ ٹائم ہے سر اور میں اس کا سارا شریح ہمارے راج کمار سور سر کو دینا چاہوں گا وہ بڑے براتا کی طرح ہمیشہ انہوں نے میرے کو بہت اچھا موٹیویٹ کیا ہے اور اس شو میں بولاکن مطلب میرے اندر جو ایک ارجہ ہے اس کو اور دھگنا کیا ہے بہت اچھی بات ہے وکرم جی سیجی آج کل سوشل میڈیا پر بہت ایک بڑی پرابلم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واہوں کو لیک کر بہت زیادہ چلتی ہے آج کل آرمی میں جانے کے لئے سب لوگ کوششیں تو کرتے ہیں کہ کچھ اسفل ہو جاتے ہیں کچھ اسفل ہو جاتے ہیں تو جو اسفل ہو جاتے ہیں ان کے لئے کمسی جی کیا کھانا جائے گیا سر مطلب کوششیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں سر تو مائن کو کنسنٹریٹ رکھنا پڑتا ہے سر تھوڑا سا اور جو لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں مطلب میں یہ نہیں بول رہا کہ میں آج بہوج میں ہوتا میں یہ بات بولوں بسکلی جو لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں سر وہ خود کا راستہ خود بناتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی سر کی میرے کو سوبہ اٹھ کے کوئی آئے گا دوڑ لگانے کے لئے اٹھائے گا کہ چل چار پانچ لڑکی جا رہے ہیں دوڑنے کے لئے وہ اکیلا خود اٹھ کے چار بجے اکیلا بھی دوڑ لگانے جائے گا اس کا ویٹ نہیں کرے گا تو سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ چیز ہٹانی پڑے گی ہٹانی چاہیے مطلب جو میرا آئیڈیا ہے کہ اکیلے اپنا سپر تہہ کرنا چیخنا پڑے گا بسکلی پہلے یہاں تک میں نے جو گیان حاصل کیا ابھی تک اپنی سلائب سے اور سیکنڈ تنگ کی نشے وغیرہ ایسی دور رہو تھوڑا سا فوکس رہو جس چیز کے لئے آپ کام کر رہے ہو اسی پر فوکس رہو اگر اپنا دماغ آپ نے ہٹایا تو وہ پھر چیز آپ سے اتنی دور لے گی بہت اچھی بات کی درشکوں اور ہم چاہیں گے یوہ جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ان کے باتوں کو ضرور فالو کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے ایک آئیڈل کے طرح ہی ہے جنہوں نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور اپنے سنگیت کے مادہم سے جتنا دیش فریم یہ یوہوں کے اندر ڈالتے ہیں اور ہمارے درشکوں کے بیچ میں ڈال رہے ہیں اور اسے ہمیں لگتا ہے کہ یوہوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ آرمی کے طرف رجحان بڑے گا جس حساب سے آپ اتنی مٹھاس اپنے گیتوں سے جو ہے وہ دیش بھکتی کے گانوں میں جو ڈال دیتے ہیں یہ بہت اچھے بات ہے تو درشکوں در ٹاک شو میں یہ ہے وکرم جیت سنگ جی ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے آج ہمیں بہت اچھے گانے سنائے اور اپنے سفر کے بارے میں بھی ہم سے جو ہے وہ باتشت کری اور ہمیں بتایا کہ کس طرح سے یہ سنگیت کو جو بینا سکھے پر اس میں کوششیں کرتے ہوئے آگے چلتے چلے رہے ہماری آپ کو بہت سارے شبکان وکرم جی جی ہم چاہے کے جاتے جاتے ایک بار میرا جو فیورٹ گیت ہے کہ صرف فلم کا اگر آپ اس کا مکڑا ہمیں سنا دیتے ہیں تلواروں پہ سروار دیئے انگاروں میں جسم جلایا ہے تب جا کے کہیں ہم نے سر پہ یہ کسری رنگ سجایا ہے تینکیو درشموی آپ نے سنا بہت مدھور گیت اور دیش بھکتی کے گیتوں میں اتنی مٹھاس جو یہ ڈال دیتے ہیں وکرم جی سنگھ جی جیسا نام ویسے آواز اور ویسے مٹھاس ہم دعا کرتے ہیں اور ایسا وشواست رکھتے کہ ماں سرسوٹی ہمیں شابہ کھنٹ پہ واس کرے اور اسی طرح آپ اپنے سنگیز سے آرمی کے طرف جو نوجوان جو نوجوان کا رجحان جو اوبر لگاتا ڈالتے رہے ہیں تا ٹاک شو میں ہم سے بات ملنے بہت دینے درشموی یہ تھے ہمارے ساتھ بکرم جی سنگھ جی اگلی بار پھر ملاقات ہوگی اسی نئے گیس کے ساتھ اور بات چیت کریں گے ان کے کچھ خاص ویشوں کے بارے جو بات کرے گا آپ کے حق کی صرف خبریں دکھانا ہمارا مقصد نہیں جاگ رکھتا لانی ہے ہمارچل درپل لائف ٹی وی